السلام علیکو ع 150 و من امید کردی تو اسے سب ودیہ ہوتاں جی آج میں لے گی بہت دیا جی ریسپی آج میں بناما گیے جی پالک گوشت ادي واسا جی میں ایک کلو پالک لیا لیا اینو اددہ کٹ لیا نال لیا جی میں ادا کلو چکن اینو اددہ توکی رکھلیا نال جی لیا سی ڈیر پوتھی لسن دی لیا نال لیا جی آدرک نال لیا جی میں پیاس اینا ساری شویہ منابنا گیے بہت 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 ب روحیم بکجوڑی پالک رہ گیا اووی جی اسی ایدہ ہی شامل کرانگی ماشاللہ جی پانی نو بس ایک ہی اوبالہ دوانا ہے اسی تیسے طریقے دن آل تھوڑی جی پالک نیجے ہو جائے گی اسی جڑا ہے نا ماشاللہ اسے طریقے نال اسی این تھوڑی دیر پکا لواں گے بسم اللہ روحیم ماشاللہ جی بس انہا کسی ان پکانا چلے دی آنچ میں بند کر کے بسم اللہ روحیم جی ساری پالک نیجے پریشر ککڑ دے ویچے شامل کر دیں گے بسم اللہ روحیم پریشر ککڑ نیجے دس منٹ تک لگا کے رکھنا ہے ایدنا بہت جلدی پالک گال جائے گی تیسے ٹائم بھی جائے نہیں ہوئے گا بسم اللہ روحیم انہی دیر تک اسی ادھرک لسندہ پیسٹ بنا لانگے بسم اللہ بسم اللہ روحیم جی الحمدللہ دس منٹ تک اسی پریشر ککڑ دے ویچے انہوں پکایا ہے بہت بہترین جی ساری پالک جڑی ہے نا اور گل گئی ہے ماشاء اللہ جی بہت آسان دے تریقے دینار انہوں جی تسی بیک سکتے ہو بہت بہترین جی انہوں جی اسی ایک بولچ کر لما گے انہوں میں ہاتھ نالی کوٹ لما گی تسی چاہو تو گرین بھی کر سکتے ہو ایک کڑائی لے لو ہوں جی اسی تڑک لاما گے تی ادھر واسے سے کیوں شامل کر لانگے کڑائی دے ویچ بسم اللہ الرحمن الرحیم پالک پکانی آتے ادھر واسے جی کہ وہ تھوڑا زیادہ ہی لگو گا آئل نہیں اسی استعمال کرانگے کیوں ہی استعمال کرانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر ویچ جی اسی شامل کر دیاں گے لیسن دا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں تھوڑا جا جی اسی تھوڑا جا پکا لوانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا جا براؤن کرنا ہے ہلکا جا زیادہ نہیں ہے انہوں براؤن کرنا ہے لال ایتھے ہی شامل کر دینا ہے جی اسی ادھر اغدا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں ہلکا جا سی پکانا ہے زیادہ سنہری نہیں کرنا ہے weirdest لال جی ایتھے سے شامل کر دینا ہے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاز بھی شامل کر کے جی اسی انہوں پکالوانگے ودیہ جڑھا ہے نا اسی پیاز نویں پکالانا ودیہ جیدہ مسالہ جڑھا بان جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی الحمدللہ بہت ودیہ جی انہوں سے ایک وڈ تڑکہ لالے ایدو جیسے ایتھے پانی شامل کر دیانگے پانی اس وجہ شامل کرنا ہے کہ جڑھا پیاز ہے نا او گال جاوے تے زیادہ ایدہ سخت تے ایدہ نظر نہ آوے تے ہلکا جا جڑھا ہے نا گال جاوے ایتھے نال اسی جڑھے ہمیں مسالہ شامل کر دیا کہ کٹی لال مرچ شامل کر آنگے نال جی اسی شامل کر دیا کالی مرچ دا پاوڈر نال اسی شامل کر دو نمک اپنے ذائقے دے مطابق تسی شامل کرنا نال شامل کر دیو تسی حلدی بسم اللہ الرحمن الرحیم نال شامل کر دیو تسی زیرا پاوڈر نال شامل کر دیو تسی تنیا پاوڈر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ سارے مسالے ہیں نو جی اسی شامل کر کے تے ودیہ جا اسی پون لینا ہے نا نو ودیہ جا مسالہ بنانا ہے بہت بہترین تو بہت خوشبودہ ذائقے دار جڑا ہے نا پالا گوشت باندھا ہے بہت آسان جی طریقے دن اللہ کوئی مشکل نہیں ہے گا تسی ایدہ ہی بنا کے دیکھو ماشاءاللہ بہت ودیہ بنوں گا بہت مزدار بنوں گا سب نو بہت زیادہ پسند آوگا انشاءاللہ نال جی ایتھے سی شامل کر دیں گے چکن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تھوڑا جاسی مسالے نو تڑکا لگا کے پکا لیا ہے پہن لیا ہے تے ہون جی ایدوے چیسی چکن شامل کر دینا ہے ایس ودہ تو کہ جڑا چکن ہے ایوی ودیہ جب پہن لینا ہے تے نال ایدوے چیس سارے مسالے سواد بھی آ جائے بہت ہی ودیہ باندھا ہے ایدوے دوسرے انہوں پانچ منٹ تاک اسی انہوں پہن لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہت ودیہ باندھی ہے اگر تنو ویڈیو چنگی لگ دیا ہوئے تو میرے چینل سبسکرائب ضرور کریں ماشاءاللہ جی بہت ودیہ جیسی انہوں پہن لیا ہے چکن دے بھی جڑا رانگے اوہی تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے بہت ودیہ جائے ایدوے تھوڑا اسی پانی شامل کرانگے تاکہ چکن جڑایا اوہی گال جاوے مسالے بھی جڑے ہیں ودیہ جیسی ساڑے مسالے ایک دوسرے ویچے راج جان ودیہ جب مسالہ دے ساڑا ہانڈی جڑے اوہ تیار ہوئے مسالے دے جڑا اسی بنائی کرنی ہوگی نا اوہی سب تو ودیہ ہوئے تے ہانڈی جڑیہ اوہ دے سیڑتے ہی باندھی ہیں بہت مزدار باندھی ہیں تے اوہ تھوڑا دیر اسی جڑا ٹاک کے تے پکا لما گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی اوہ میں ٹاک کے پکایا اسی بہت بہترین جا مسالہ تیار ہو گیا ہے تے اسی ویچ ساکتے چکن بھی گال گیا ہے تے کیوں جڑایا انہیں مسالے نو چھاڑ دیتا ہے تے اہی سب تو وڈی نشانیاں کہ ساڑا تڑکا تے ساڑی بنائی بہت وڈیہ ہوئیا تے اہی نو جی اددہ میں پکایا ماشاءاللہ بہت ہی مزدار جا ساڑا مسالہ تیار ہو گیا ہون جی اتھے سی شامل کر دیا گے پالک نو اہی نو جی میں کوٹنے دے نال ہی ہلکے ہاتھنا جی میں کوٹیا ہے ساڑے کھڑی کھڑی پساند کر دیا زیادہ کوٹی ہوئی پساند نہیں کر دیا کچھ لوگ جڑے ہیں نا پساند کر دیا زیادہ کوٹی ہوئی ہون جو گرانڈ کار لیندیا لیکن ساڑے کھڑی 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 تھوڑی پساند کر دیا ہون جی میں کوٹنے دے نال ہی ہاتھ نال ہی تھوڑا جیسی کوٹ لیا سی بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ جی ہر ایک دے اپنا سواد ہون دے ہر ایک دے اپنی پساند ہون دے ساڑے اددہ پساند دیا اسے اددہ ہی پکایا تو تنو جدہ پساند ہوئے تو اسی اددہ ہی پکایا بسم اللہ الرحمن ماشاءاللہ جی بہت ودیہ جی ہانڈی جڑی ہےنا تیار ہو گئی اینو جی ہون سی ٹاکے پکا لائیں گے دیوچہ پانی نہیں سی شامل کرنا کیونکہ پالک دیوچہ پہلے ہی پانی سی گا تو ماشاءاللہ جی الحمدللہ الحمدللہ اینو جی میں ٹاکے پکایا ہے تو بہت ہی بہترین ساڑا سالن ساڑا پالک گوشت تیار ہو گیا ہے بہت ہی اسان جی تریقے نال ماشاءاللہ جی میں بنایا ہے تڑے سامنے کوئی مشکل نہیں سی گا ماشاءاللہ جی بہت بہترین تو سی بہترین پانی سارا خوشک ہو گیا ہے تو بہت بہترین ساڑا پالک گوشت تیار ہو گیا ہے بہت ہی اسان تریقے نال میں بنایا ہے بہت ودیہ تو سی بہترین الحمدللہ الحمدللہ سردیاں سپیشل بہت شوکنہ لوگ کی سردیاں کھان دیا ہے پالک گوشت انہوں جی ان میں ایک پلیٹ دیوچ کارڈ لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ جی بہت بہترین سالا تیار ہو گیا ہے پالک گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ویڈیو چنگی لگ دی ہوئے تو سی بھی میرے چینل سبسکرائب ضرور کرے ہو میری ویڈیو نوی لائک ضرور کرے ہو تو اپنے دوستانال اپنے رشتدانانال سب نل شیئر ضرور کرے ہو ریس بھی بہت آسان طریقے نال میں بنائیا تو بہت ودیہ جی ماشاءاللہ جی الحمدللہ الحمدللہ میں بہت بہترین طریقے نال تردے سامنے پالک گوشت ریس بھی تیار کیتی ہے بہت آسان طریقے نال میں بنائیا اگر تنو ویڈیو چنگی لگ دی ہوئے تو سی میرے چینل سبسکرائب ضرور کرے ہو میری ویڈیو نوی لائک ضرور کرے ہو اللہ پاکتہ نو سب نو خوش رکھے ہمیشہ آباد رکھے حس دے رو واس دے رو اللہ پاکتہ نو کسی دا محتاج نہ کرے اللہ پاکتہ تے اپنے رحمتان دا نزول ہمیشہ ہی کردہ روے اللہ پاکتہ تے سب نیا جائز خواہشات جائز دعامہ ساریاں قبول کرے اللہ پاکتہ تے اپنے رحمتان کرے تے جی میں ادھنالی تڑکو جازت چاندیاں میں پھر حاضر ہوا گی ایک نوی ویڈیو لے کے انہی دیر تک جی اپنے دعا میں مجمعنوی یاد رکھے ہو تے انہی دیر اپنا خیال رکھے ہو اللہ حافظ